جیسا میرا سوال یہ تھا صحیح بھاری کی ایک روایت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی وائف کو جا وہ بادشاہ کے پاس بھیج دیا تھا اور اس نے تھوڑا سا تکیہ بھی کیا تھا تو یہ روایت کہاں تک سہی ہے کیونکہ انبیاء سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس طرح کرتی اس روایت پر بہت کچھ تنقید کی گئی ہے وہ تنقیدات آپ پڑھ لیجئے روایات سب تاریخی واقعات ہوتے ہیں اور وہ انسان بیان کر رہے ہیں انہوں نے کوئی چیز دیکھی ہے انہوں نے کہیں سے سنی ہے وہ آگے بیان کر دیتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو غور و خوض کے ساتھ پڑھ لیجئے آپ کی سمجھ میں آجائے اچھی بات ہے ورنہ یہ کہ ان میں سے کسی روایت کے بارے میں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ جو کچھ واقعہ تھا وہ فی الواقعہ اسی طرح بیان ہو گیا ہے انسانوں سے بہت کچھ غلطیاں اس میں ہوتی ہیں یہ روایت بہت سے اہل علم ایسے ہی بیان کرتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتی یعنی ایسے کون سے علاقے ہو سکتے ہیں جہاں بہن کے معاملے میں وہ بات ہو جو اس روایت میں بیان ہوئی ہے اور بیوی کے معاملے میں وہ ہو جو اس روایت میں بیان ہوئی ہے درہا باغر کرنا بہت پشکل ہے اس بات اسی طرح جو اس میں سیدنا عبراہیم کے بارے میں کہا گیا ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کیونکہ اس میں سے ایک واقعہ قرآن میں بیان ہو گیا ہے اور جو واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے اس میں تو کسی جھوٹ یا کسی دھوکے کا کوئی سوال نہیں ہے وہ بالکل بیانے واقعہ ہو سکتا ہے اگر انہوں نے کسی موقع پر یہ کہا کہ انہی سکیم تو آخر یہ کہنے کے لیے کیا بنیاد ہے کہ اس دن ان کی طبیعت فی الواقع ماندہ نہیں تھی طبیعت بعض اوقات ماندہ ہوتی ہے بعض اوقات طبیعت میں نشات نہیں ہوتا بعض اوقات کچھ گرانی بھی ہوتی ہے یہ سب چیزیں انسان کے ساتھ ہیں تو میرے نزدیک بھی اس روایت میں بہت سے مسائل ہیں بس یہ ہے کہ جتنی آپ کی سمجھ میں آجائے اچھی بات ہے باقی نہیں ہے تو اسے لوگوں کے سپورت کیجئے اس میں اتنا زیادہ پریشان ہونے کی کیا بات ہے ٹھیک بہت شکریہ